موسیقی کہ ہم اس کو واپس لیں کتنا بڑا جھوٹ بور رہیں اب بھی ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو چاہے چاند ساتھی میری بات کو سمجھیں گے تو نراض نہیں ہوں گے اگر سمجھیں گے نہیں تو بھی وہ نراض ہوتے ہوں گے پھر اس کے بعد ہمارے گجر بکران لیڈر جو قوم کے نام سے ووٹ مانگا کرتے تھے کہ گجر اور بکران کو خطرہ ہے آج جو نرندر مہدی جی نے ایک فیصلہ کر دیا پہاڑی اور گجر کے درمیان میں تو اس فیصلے کا ہم خیر بگدم کرتے ہیں ہم خیر بگدم کرتے ہیں لیکن اب آپ کو بھی یہ بتاؤں کہ آپ کو وہ دوبارہ برگانے کے لیے آئیں گے میں گجر بکران لیڈر سے گزارش کرتا ہوں آپ ننگے پاؤں آپ نے آپ نے پروٹر درج کروانے کے لیے پورا جمہو کشویر میں گھومیں پورا جمہو کشویر میں آپ چلے کتنا بھی آگے جائے تب بھی مقابلہ اپنی پارڈی کے ساتھ ہی ہوگا اور جیت شاہ مطانترے صاحب کی ہوگی یہاں انشاءاللہ یہ ہم پور امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پوری امید ہے جیسے ہم گاؤں دیاتوں اور جتے شہروں میں دیکھتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کی مقابلہ کرنے کی حویلی کانسٹونسی میں اس لیے یہ آج سامنے ثبوت ہی ہے ہمارے یہ مٹن کو جلسے میں تبدیل ہو گیا ہم خود بخود ہی احران ہو گئے یہاں نہ کوئی الوسمنٹ نہ کوئی ٹائم رکھا تھا اور خود بخود یہ جلسہ بن گیا باقی ہم انشاءاللہ اور رحمان پہلے بھی جیتے تھے آج بھی جیتے ہی ہیں مقصد کیا تھا آج ہماری پارٹی کا جوہر جنم دن ہے جسے پارٹی فونڈیشن کی شکل دیتے ہیں انشاءاللہ مجھے لگتے ہیں یہاں پر ایک بھر میں کہیں جگہ ہی نہیں ملتی میں تقریب تو بہت لمبی کرنا چاہتا تھا آج ان لوگوں کو بھی جواب دینا چاہتا تھا آج جو وقتن بو وقتن پیپ پر ٹائگر بنے ہوئے اور سوشل میڈیا کے وہ لیڈر بنے ہوئے ان کو آج ضرور جواب دیتا ہے میں اس طرح سے مگر افسوس بختی بڑی قیرت ہے جو آئے مبارک ہے اور سوڑا دی کا دن بھی ہے آج میں جو اپنا جو وقت ہے جناب شاہروں ترکلے ساتھ کو دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ اپنے رہمپر کو سنیں اور انشاءاللہ یقین پورا ہے کہ آپ اس پر حمل کریں گے جاتے چاہتے بہترین نہرے دکھے جاؤں گا اس کا ضرور آپ بلند آواز سے جواب جمعہ جمعہ اپنی پارٹی جمعہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آج دکھایا سبیجètres جمعہ سبیجھ سا اور ہم اور آپ ہم اور آپ می fam کتائم بہت کم ہے وانہ اس پوریشن ڈی ہر پر ہم کو بلی ہسٹری بیان کر سکتے ہیں یہ پارٹی کیوں موجود میں آئے کیسے موجود میں آئی اور اس کا کیا مرصد تھا بیراغ اتنا میں ضرور پہوں گا اس پارٹی کا باہد بسکت یہ تھا جب حالات پوری ریس دگرگوں حالات سے کلی نہیں تھی حالات کے پوری ریس کے حالات جو تھے بہت ہی ناکر طبے ہو چکے تھے اور اس وقت جناب عطا بخاری صاحب نے سینہ اسو پر آ کر اپنے ساکھیوں کے کورپیٹ ٹیم اور جب وہ تہلی پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے تہلی کے لیڈران کو اس وقت کی حکومت کو باندال کہا کہ ریاست کے عام جو ہے ان کو جمہوریت کے ساتھ رہنے کا اپور لے کا اور زندگی کو سی بسر کرنے کا پورا حق ہے اس حق میں پھر انہوں نے اکرہینی کہا جب مجھدہ اس حق کی حکومت جو تھی وہ پورے کپرے لوگ انہوں نے امیلے تھے وہ ان کے ساتھ ہو چکے تھے چونکہ جس پارٹی پہلے وہ تھے اس کی قائد کے جو حالات تھے وہ اتنے ٹھیک نہیں تھے تو جب انہوں نے وہ ایک اپنی ایک پہچان جب شروع کی پارٹی کا وجود آ گیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو مرکز سے منوایا وہ تھا زمینوں کا حق یہاں کے لوگوں کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوچونوں کی ملازمت کا حق صرف ریاست میں کرینے والے لوگوں کے لیے ہے اور انہوں نے ایسے ایسے مطابعت وہاں سے منوا کر پھر وہ تھے تب تک وہ وہاں سے نہیں آئے اور جو ہی مطابعت وہاں سے ہس میں آئے انہوں نے ایک تہل پہ مجھایا اسی کے آج آپ یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ دو دن کے ایک شارٹ پروٹس پہ ہم نے اس پروگرام پہنے جگات کیا ہی کے زلہ کے عدیقش علام عداب اور نمستے پیش کرتا ہوں ساتھیوں آج کا دن ہے یہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کو ایک ایسا دن ہے جس نے ہم لوگوں کو اندیرے سے روشنی کی طرف لانے کا کام کیا ہے لیکن ہم لوگ کیسے اندیرے میں خس گئے تھے دو ہزار انیس کے بعد جو حالات جمہو کشمیر کے بنے وہ ان حالات میں لڑنے کی طاقت اگر کسی نیتہ نے لی تو وہ پارٹی کے پریزننٹ سید انتہ دکھاری صاحب نے لی لیکن پارٹی کا جنمہ آٹھ مارک تو ہوا شام عمد تانترے صاحب نے دو بہینے بعد تنظیم کو جائن کیا لیکن اگر الطاق بخانی صاحب پنچ کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرا ایک محبوب آدمی وہاں موجود ہے تو ہم ہس کے پوچھا کرتے تھے جناب وہ تو ابھی دوسری تنظیم میں کہتے تھے وہ میرا لڑا کا ہے میرا شیر ہے شام عمد تانترے وہ میری تنظیم میں آئے گا اور پنچ کے لوگوں کو روشنی کی قرم دکھائے گا ساتھیوں آج آپ نے یہاں سے گن جانا ہے بہت ساری باتیں تھیں میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جمعہ کا ہاتھ کھڑے کر کے وہ لوگ کہاں ہوا تو بی جے پی کا گدار جو ہے جو بی جے پی کا یار ہے وہ جمہو کسیر کا گدار ہے نیشنل کانفرنس ان کی یار رہی ہے ڈی اے اگر کسی نے ڈی اے میں سب سے پہلے شمولیے تک تیار کی تو وہ نیشنل کانفرنس کے گدار انہیں کی جنہوں نے جمہو کشمیر کا سودا جمہو کشمیر کے لوگوں کا سودا کیا جب آج نیشنل کانفرنس کے بھرکر آپ کے علاقے میں آئے تو ان سے ایک ہی سوال پوچھنا کہ آپ کا جو قائد ہے آپ کا جو لیڈر ہے نیشنل کانفرنس کا عمر عبداللہ اس کا سیاسی جنب بارتیزن تا پارٹی میں ہوا ساتھیوں یہ جو دن ہے یہ جو دن ہے ان دنوں کی لڑائی میں ان دنوں کے آگاز میں یہ مشکل اور محبت کے ساتھ میں آپ نے چاہے اسمبلی کا چلا ہو چاہے لوگ سبا کا چلا ہو ہمارا نیتا زلہ کا اور آپ سب کا نیتا یا شام آمد تانترے ہے اور ہماری پارٹی کا چلاو نشان بیعت ہے اس بلے کو اللہ کا شکر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھی دس پلنا سال سے عوام میں پونچ دیکھ رہی ہے کہ غریبوں کا کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اس کے لیے ہم اللہ کا شکر عدا کر دیں ایک چھوٹی سی کال پہ ہم نے میٹنگ جیسے آپ نے فرمایا میٹنگ کا کیا تھا تو ایک حجوم آیا آپ نے دیکھا اس کا یہ احساس ہے لوگوں کو اس وقت پورا شکر دور چل رہا ہے ریاست جمہ کشمیر کا اس میں اندھیرے کی کرنا اگر کوئی ہے تو اسے ہی دلتا بخری صاحبے جو اس ریاست کو اس اندھیرے کے بھون سے باہر نکال سکتے ہیں جن کے پاس قیادت کی سارے وہ جو ہنر ہیں وہ جانتے ہیں اہلیت ہے ایمانداری ہے گریب اس سے محبت ہے چذبہ ہے اپنے ملک سے محبت ہے وہی بات اپنے ریاست میں کرتے ہیں وہی دھیلی میں کرتے ہیں دوگلا پان نہیں ہے تو عوام کی بیتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ عوام کا بڑا حجوم جو ہے وہ روزبر ہمارے سے شامل ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روزبر بھڑھ رہا ہے جگہ جگہ سے ہمیں دعوتیں مل رہی ہیں یہ گماز ہے شرمان صاحب اس کا حقیقت کا جو ہم نے دو سال میں یہاں پہ صرف خدمت کی ہے یہاں پہ کوئی بھی یہاں پنچ کا ہندو مسلم سکھ کوئی بھی گجر کشمیری پہاڑی یہ نہیں انہی اٹھا سکتا ہے ہمارے کاروانے ہم نے کہیں میں بھی کوئی کلچر کو ختم کیا عوام کے ساتھ گھل گئے ہم عوام کے ساتھ اور یہاں پہ جو وی آئی پی کلچر اس کو ختم کر کے ہم نے یہ دکھا دیا کہ جو ایمیلے بنتا ہے وہ دراصل وی آئی پی نہیں ہوتا ہے وہ عوام کا نوکر ہوتا ہے عوام کے ووٹو کی بھیگ سے مانگتا وہ بھیکاری ہوتا ہے اور بھیکاری کبھی وی آئی پی نہیں بن سکتا ہے وہ خاتم ہوتا ہے عوام کا عوام جہاں اس کو کھڑا کریں وہ کھڑا ہوگا تو اسی اصول کو لے کر اگر ہم چلے اسی کا مظاہرت دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو محبتیں یہ بہت سے دب ہلی ہیں جمہو کشمیر اپنی پارٹی آٹھ ہمارے دو ہزار بیس کو بنی تھی آج کے دن چار سال پہلے یہ کاروان اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ جو ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ سیدلتاب بخاری ہے وہ سچ کی سیاست کرتے حق کی سیاست کرتے جب آپ سچائی کی بات کرتے ہو حق کی بات کرتے ہو تو لوگ خود بہت آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور جو ہاں پہ بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کے مسائلز کی بات آئی ان کے حقوقوں کی لڑائی کی بات آئی پارٹی پریزیڈنٹ سیدلتاب بخاری جی اور ان کی پوری ٹیم نے ایک مضبوط دعوے کے ساتھ ان کی لڑائی لڑی اور ہمیشہوں اس میں کامیابی حاصل کی